تو دوستو آج ہم بات کریں گے بی ایل کے شٹوک کے بارے میں بی ایل کے شٹوک میں نیچ ٹریٹنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر شٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ شٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہ شٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پر شٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن شٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوکوں یہاں پر ایک نہیں کیا اور ہم کو یہ شٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو مل لائی ہے لیکن ابھی پچھلے کوئی سٹرینڈ سیزن سے ہم کو اگر یہاں پر شٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 3.28% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنا ہوں ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ابھی آگین ہم کو شٹوک میں ریکووری بھی دیکھنا ہوں مل سکتی ہے یہاں سے آگر اب شٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے اب recovery کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 2002 کا پہلا یہاں پر resistance دیکھنے کو ملے گا اگر stock نے اس کو brake کیا then یہاں ہم کو gesteCK میں 216 اور اگر stock اس کو بھی یہاں br omega کرتا ہے then یہاں سے ہم کو gesteCK میں again ایک اچھی تیجی ایک اچھی buying یہاں پر دیکھنے کو بند سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر start میں 240 then یہاں سے ہم کو gesteck میں 260 اور اگر stock نے اس کو بھی یہاں br先 조� ... then یہاں سے ہم کو gesteck میں again ڈھانی بہت موسیقی